سیدہ اس آئی دن سے سیدہ اختتامی خطیب ہوں برا محسوس نہ کرو کہ مطلع صاحب سارے احباب ہی تھے میرے قریب ہو جو تاکہ مجلس دا میں گل کرنا چاہنا کچھ پڑھنا چاہنا اگر توڑے اجازت ہوئے تھے میں قریب ہو جو تسیے ملے بھائی صاحب جڑے آئے میں توڑا نا نہیں جا رہی تھا یا سر آر امران کی کو خیلیت ہے مدر اچھا نہ موضوع پڑھئے یا دو چار کوٹکے پڑھے کیا پڑھے گا جاس لگے نہیں تو سی مندر سنائے مرس پڑھنی ہی جنا موضوع پڑھنا پہنے دائے پھر موضوع واسطے توجہ رکھنے پہنے دائے میں اگر موضوع پڑھا گا تری بنتی منٹ پڑھا گا اچھا اگر موضوع سننا چاہنا دے ہو تو پھر میرا موضوع ہے جڑے کم انبیاء سوچو ہے جو ہے جڑے سارے کم ایک لکھ تری ہزار نو سو اٹھانویں نبی کر دے رہنے وہ آل محمد نے ابو آن بہن آل سارے نوکر بھی کر لیتے اسی میری غلط ہے میں غلط کی تھی کہ میں موضوع پڑھنا چاہنا جڑا کم جناب آدم کر دے سن وہ بلال بھی کر لیتے جڑا کم حضرت ابراہیم کر دے سن وہ سلمان بھی کر لیتے توجہ ہے جڑا کم جناب عیسیٰ کر دے سن ولی دا بہت چھوٹا دیا نوکر بھی کر لیتے چھویں درجہ دا نوکر نامو دا بہلو لے چوک چپے کے جنت پڑھا کے بھی چھوڑا ہے تو سی میں دوبارہ عرض کرنا صلاح کر لو دلجسپی پیدا کرو گے دے پھر میں پڑھاں گا ورنہ دیری دے تبار نہ رہتے نگرہ ساہبان مو میں کمز کم بے شہد پاس کوئی سو دفعہ ممبر دے بھائی کہا چکے ہیں یہ دن پھر بطلب ہے دیری دے صاحب نے مرس میری پکی ہے یعنی یہ گھل کو نہیں ہے کہ میں وارا اوٹھے ٹانگے جانا تھے پھر منو ناگلے سال بلانا اینا منو بلانے تو سی دلچسپی پیدا کرو میں قرآن میرے ہاتھے چھوڑا کرنا کہ میں ایک تھوڑا ڈیلیکیٹ چھوڑا مضمون پڑھنا چاہنا جڑا اگر اوٹھے ڈیلیکیٹ چھوڑے بندے نا جی بندے اچھکل جڑی ساڑے کراں کام کردیا سندھ اورتاں اونا دے پتر درسانچ پڑھ کےنا اسی نہیں گور گی ساڑے 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 کراں کام کرنا لیا اورتاں دے بچے درسانچ پڑھ کے آنڈے یا ایلی مدد نہیں یا کھڑنا چاہی دا تو مجھو ہے اینہ چاوڑاں کڑو مدد نہیں مگنی چاہی دے اینہ کڑو رزک نہیں مگنی چاہی دے اینہ کن شفاہ نہیں مگنی چاہی دی قرآن میرے ہتھوے چھے خالق کبریہ ارشاد فرما رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولاً الہ بنی اسرائیلا انی قدیتکم بے آیات من ربکم انی اخلوک لکم منتین کا حیات التائر فانفخو فیہ فیکونو تائرم بے اسن اللہ و ابریو الاکمہاوال ابرسا و اوہی الموت بے اسن اللہ و اونبے کم بے ما تاکلون و ما تداخرون فی بیوتکم انہ فی ذالک لآیاتن لکم ان کنتم مومنین قرآن چلا پہ فرما دے کہ میں ایک نبی پیجیا قوم بنی اسرائیل اس نبی داناسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرما دے میں قوم بنی اسرائیل تک نبی پیجیا او داناسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیڑے کام کردہ سی پہلا کام ہوئے کردہ سی کہ مٹی کٹھی کر کے مٹی لائے گا مٹی سمجھے گا کچھے مٹی لائے گا انہوں گن کے وچھ پانی پاک او دا ایک پرندہ بڑھاندہ سی یعنی کہ یہ میں بکھی ہونا ہے کدھی پرندہ دا مولے شہر دے پردنی پتا ہوندہ ہے کہ بچے سونوں پادروں چھپڑ وچھوڑ مٹی کٹ کے او دیا مورتیاں بڑھاندہ بڑھاندہ نے انہوں دے سر کٹھونے چینہ آگے آگے نے اگے ماما آٹے دے بچے انہوں کٹھونے ناغرہ سا بڑھانا کے دے دیں گے ساڑا سمجھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مطلق اللہ پر فرمادہ ہے کہ میرا رسول ہوئے گا جیڑا مٹی وچھ پانی پاک تو انہوں گن کے توجہ ہے انہوں پھوک مارے گا تو جیوندہ پرندہ بڑھ جائے گا توجہ ہے قرآن میرے سامنے میں قدی مولمیوں نے پوچھا جی ایسیٰ جیڑیو مٹی لائی سی کس امام دے قدمہ دے شہر دے مٹی سی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مٹی سی کم شہر دے اب آدھر بھوتے پانی سی نجف دا ایدہ مطلبے جنوی نبی مولز وخاندے رہنے والی دی نالائندہ صدقیتے ہیں سنائندہ صدقائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا کی کردے سانو وہ بڑھا کے نا پرندہ بڑھا کے دے پھوک ماردے سانو اچھا سارے گل سنو مجمع دی تعداد دا میں کوئی اڈا موت کتنی دے وہ دی وجہ ایک پنجابی دا لفظ صدر حسرت وہ ساڑی دس دار مجمع دی بھی مک گئی یعنی کہ دس دار چی پڑے آ رہے تو میں اس پینڈ بھی مل سے پڑی یہ جب تھے ایک بابا شیعہ تھے ترہا ہودے شویسا پتر شیعہ تھے دو نوہ شیعہ تو جو ہے یعنی کہ ایوی حالات واقعات گزرینے اچھا عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کے توجہ رکھیں مٹی لے کے انہوں گن کے بیچ پانی پاکے کی بڑھن دے سن پرندہ ایک بڑھن دے سن قرآن پک پڑھ رہا ہے نا وَرَسُولَنَ الْا بَنِسْرَ الْا ایک پرندہ بڑھن دے سن وہ نبی ہے اور نبی بھی عام نبی نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام دے مطلق قرآن لکھیا ہے کہ عیسیٰ کلمت اللہ بھی ہے توجہ ہے روح اللہ بھی ہے باپ دے بغیر اللہ دے عمرنا دنیا تے آئی ہے تے بطول دے پتر بھی ہے چار او دے رکھ کے تے صرف ایک پرندہ پیا بڑھن دے تمال مولا تاہن سلامت رکھے چار او دے چار او دے رکھ کے روح اللہ بھی روح اللہ بھی کلمت اللہ بھی بطول دے پتر بھی اولیل ازم صاحب کتاب نبی بھی بڑھن دا کیے پیا بولو نا پرندہ او علی دا چھویں ترجے دا نوکر رہے جنت پیا بڑھن دے اللہ تاہن سلامت رکھے تھوڑا سارا آباد رہو مجلس دا سوڑے شروع ہوئی سی تے مجلس دا مجلس دا محول ای دا موڈ شو دا ہوئے تاو ہی خراب ہو جاندے ای دا اختتام شو دا ہوئے تاو ہی خراب ہو جاندے مجلس دا اختتام ہے نا اختتام ای دا شام دا وقت ہے نا حضرت آدم علیہ السلام تلائے کے تے ہون تک قبولیے تے دو آدہ وقت مغرب دا وقت ہے توجہ ہے جہاں قرآن میرے سمجھے نہیں کوئی دادشاہ دی لیندے نہیں گرل سچی کرنی چاہیے دیئے منو اے رواج علی داد تا شوکی نہیں رواج علی داد ریا کاری ہے یعنی مو رکھنی ہے شاہ رہی لگ دینے واہ 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 اگر دل وچے امام حسین بادشاہ تحریک پیدا کرن یعنی فضائے آج نگرہ سب دل وچے اگر فضائل دا جملہ حرکت پیدا کرے او داد توجہ ہے جہاں او بڑھن دیا پہا نگرہ ایک پرندہ اے چھویں درجہ دا نوکرے پہلے دا نہیں گلگدین صلی اللہ پھر کھل جائگی علی علیہ السلام دے نوکر نے نا اونا دے میرا پتر درجہ سلمان پہلے دا ابیزار دوجہ دا پہلو اللہ جڑا نمبر ہے نا جی او بے چھویں دا او نبی ہو کے ایک پرندہ بڑھن دیا پہا او چھویں درجہ دا نوکر ہو کے جنت پہا بڑھن دیا تے جنت صرف جنت نہیں ہوتی جنت وچھ باغ بھی ہوتی نہیں تمال ہوگی اگر اے روایت سچی ہے نا جیڑی کے واقعہ تن سچی ہے نا سچی ہے نا کہ جناب بہلول نے بنائی جنت دیتی بھی ہے نا تے پھر جنت سکی ہوئے گا جنت وچھ تے جنت وچھ نوکر تو ہے کیجورہ ہوتا ہے دو د ہوگا بہلو جیڑا علی دا نوکر پے بڑھن دیا night جنت اور جنتیان دے نوکر دا سامان سران پا کردیا ہے بھائی شید بھی بنا رہی ہے دود بھی بنا رہی ہے اور ہورہ بھی بنا رہی ہے اور جنت دی ہر شیع بنا رہی ہے کون چھے میں درجے دا نوکر کہنا تمہوں پار سکتے ہیں علی آپ نہیں پار سکتے ہیں اللہ پیار سکتے ہیں بہت میرے پانی بہت شکریہ لیا امام زبانہ علیہ السلام پانی بھائی کے 3 منٹ ہوئی نے 5-5 منٹ نگرہ سب کافی ہے نگرہ سہبان میں ایک بڑا پینٹاری سال میری یہ جو ہوگی میں بڑے تکے کھاتے لیں شیعہ قوم دا اچھا خطیب بڑھنے وقت جنہیں تکے کھانے پہنے لیں میں اصل چھے خطیب بڑھنے ایک مخصوص مہادرائی کر رہی یعنی ایک مخصوص ممبرت ایک مخصوص لابیدی مخالفت کر رہی توجہ ہے نا میرا لیندے نے بار بار پر بچے مند نے یا اللہ شاہر انہوں فردہ پوچھ گئے اندروں جسے بندے بھی علمی علمی کمزوری ہوئے وہ دوجہ کو دردہ رہی تھے اگر میرے پروں نہیں دردے کہ حوث ہم نہیں دردے میں انہوں کو درنا ہوں تو وجہ ہے دو تینے بندے نے پورے پاکستان جنہوں کوڑوں میں نہیں دردہ ہم کرنا باقی دردے نہیں میں بڑے تکے کھا دینے اچھا شیعہ قوم میں چھے اکیدہ پڑھن در واری مخصوص اسی خطیبہ اور نگرہ صاحب فرمایا کہ نکوی صاحب جنہوں سے زندہ ہو موضوع پڑھے آجائے سبجیکٹیو گفتگو کرے آجائے لالا شاوانہ کرے آجائے تو وجہ ہے اندوسی جڑا میری قوم دا مائنڈ بیٹھ ہے سامنے اگر تو انہوں گالتی سمجھ آگئے اسی ذاکر مولوینا مفاد دی خاتر رشتہ بناوی لے نیات مقابلی مثلا میں کرنا میں ایک لحی مجلس لحی یہ وی ازار پہ دار میں لکھی یہ پکی لکھی اٹھوں میں دعوت آگئی یہ پنجی دار دی انہوں میں پر آکھے ہیں مولاد علم گواہ دیتے ہیں میں جب یہاں پانا ہوں وہ جڑا پنجی یڑا ہے نا وہ پھر میرے رشتہ دار جڑا ویڑا سی وہ میرے ماضی دائس ہے لیکن میرے مولاد میں فرمان پڑھے جو بفاد کی خاتر دوست بدل جائے وہ حرام زادہ ہوتا ہے جو دنیاوی لالجدی خاتر ہے جدوں میں دوست چھڑنا ہے گیرت میں مطابق چھڑنا ہے جڑا توڑی گیرت میں محافظ نہیں سواجہ ہے لہذا میرا جڑا میارے دوستی یہ میں نے ناگ رہا سباننا ٹھیک ہے وہ میارے کو ہے ولایت علی حب نے ابھی طالب دی محطان صاحب گل کریے کرفان دی سارے متوجہ ہو گئے وہ حرام بھی بنا رہے ہیں ردق بنا رہے ہیں دو دینیر بنا رہے ہیں این اکھر ہے آکھا نہیں اچھا جڑا آکھا ہے جڑا آکھا ہے وہ نای علی ابن ابھی طالب جڑا نبی ہے وہ پرندہ زندہ کر رہے ہیں فوق مارے ہیں قوم بیزن اللہ سواجہ ہے قرآن ہے فوق مارتا تھا فوق لفتا ہے فوق فوقی تو مارے دی جڑے مار دی جڑے مار دی ایسا مار دی سب تو بلاند مقام ہے وہ مو ہے مثلا میں کھڑا ہوں جڑا میرا کم تر مقام ہے وہ پہر ہے جڑا بلاند تار ہے وہ چہر ہے چہرے وچھ پھر ہے یہ زبان ہے وہ نبی ہو کے مردہ زندہ کر رہے ہیں زبان ناڑ وہ علی ہو کے مردہ زندہ کر رہے ہیں جو دی ناڑا میری گال سمجھ آئی رہے ہیں امام حسین بہت شاہ سلامت رکھتے اب آدھ رہو اے دری اے دا مطلب نبی دی توہین کرنا نہیں عیسیٰ تے فخر عیسیٰ تا فرق سمجھانے توجہ ہے اچھا وہ کر رہی ہے مونہ وہ کر رہی ہے کم بیزن اللہ ایک دو چار نہیں میں اگرے درا کبراندھا ساں کے کتاب چک کے ناڑ کھڑنی پین دی ہے تے او پھر گو اون میں نا جی راہ وچھ نا بے کے اگرے دیچ بے کے نا میں موبائل تے اے ہونو جے کتاب وہ پی ڈی ایف تے سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر لے توجہ ہے گل سمجھا گی یعنی ہونہ حوالہ لیہون واسطے پینٹ جان دی لوڈ نہیں تے لیبری رہن دی اہی تے حوالہ ہون میں تن دے ایک دو چار نہیں ہمیں بندے چپڑا مار دے پتہ ہی نہیں حضرت علی علیہ السلام انہوں جنہیں میں آکھے ہیں نا منہوں مردہ زندہ کر دیو ایک دو چار نہیں کر دی پھر میرا نمبر لے لو میں تو انہوں مردیاں دی بہت دا دا دست تے ہیں گا تے دست تے ہیں گا اونا جیون زندہ ہون دے بعد کتے کتے شادی کی تی کنے کنے بچے ہوئے جنہیں مرن تو بعد علی دے اشارے تے زندہ ہو کے شادی کی تی ہے نا او دی پھر نسل چلی یہ علی دے اشارے نارا مولا تو انہوں سلامت رکھے بھئی عباد رکھو جنابے سیدہ حد کس دے محتاجی نہ کرے اچھا ایک دو چار نہیں جنہیں بھی آکھے آکھے ہیں جنہیں بھی نگرہ سباکھے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں توسی مردہ زندہ کر دیو مولا علیہ یہ نہیں آکھے آکھے اچھا ٹکھلو جا انتظار کر لے انہیں کہ میرے سردار محمد دا دین تسلیم کر لائیں گا جمالہ کی جمالہ ایک کو یہ کہا کہ جیڑا میرا پیمبر دین لے کے آیا ہے وہ دا اقرار کر لیں گا انہیں کہ جی مردہ زندہ کرونا نگرہ سب توڑے وستے پیش ہے توڑے وستے بھکی سارے صحبانے رفعانوں امام زبان ناظرین کی صحت و سلامتی دا فرمائے بجرہ خیاری بندیاں دے ایک وفد آگیا بندیاں دے ایک وفد مولا علیہ کو حوالہ میرے کو لے لے آجے بندیاں دے ایک وفد آگیاں جیڑا آگیا ہے وہ نے کہا سنے آگیا ہے توسی محمد مصطفیٰ کے جان سینا جناب کمبر ہے کہ کوئی شک وہ نے کہ شک سانوں نہیں اور کہیں جیلی بن گیا ہے جل سمجھا ہے وہ نے کہا اور کہیں جیلی تو جیڑے جیلی بان جاننا تو پھر عوام واسطے مجھکل بان جانتی ہے ساڑے نا ساڑے پاس تو دو ترہ چار ایسے سید نے جیڑے سید نہیں سانتے بان گئے انہوں چارے امتی بھائے لگے انہیں کہ اے اورے اصلی یہ کہ نکلی ہے توجہ ہے وہ جیڑا نکلی ہے وہ گوڑا پہلے ہی پانچ من چوکل لہنے دے آتھ لوان واسطے میری گل سمجھے گی وہ جیڑے نہیں ساننا محمد آوات رو اہمیں پیان دے سان پوچھ لو پوچھ لو میرے کڑوں سمجھو ہے بندے آئے وہ ایک وفد آیا نکالیا گروہ آیا انہیں کہ جی تسی محمد مصطفیٰ دے وارث اجنابہ کہ ہاں میں وہ علی یا جیڑا وارث ہیں انہیں کہ سنے یا جیڑے بندے مار گئے ہیں انہیں دنیا توٹر گئے ہیں تسی انہیں ملاقات بھی قرار دن دی سمجھو ہے سرکار انہیں کہ جی کوئی زمانے دی حد ہے جیڑا قدو مرے آئے کہ سنج مرے آئے جیڑا زمانے دی حد مطابق کام کرے وہ علی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا زمانے دی حد مطابق اے جاز بخائی نا وہ بندے آتے بننے کے لئے ہونی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہیں جیڑے حضرت نو علیہ السلام دے پتر سرنا جینابے سام اونا دے خلیفہ سرنا جیان توجہ ہے جو جینابے نو دا پتر سی سام سام بن نو سین علف مینی ویلف سے شام نہیں ہوندہ نکتے اٹھالو سین علف سام بن نو انہیں کری جی ساڈی تسی ملاقات کروا دیا بیک ہو تسی انہیں بابیان دی زانت انہیں کنے ہزار سال پہلا دا نبی دا جانشین جیڑا تھوڑا تھوڑا تھے نو بلاند کرو انہ کیا سان نو او زندہ کر کے دی وہ جیڑا نو دی پاگدہ وارس ہی تے جے او آکے سانو دس سینہ کہ تسی محمد دے وارس ہو کمال ہو گئی ہے یا انہاں کیا جے سانو نو دی پاگدہ وارس آکے دس سینہ کہ تسی علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ دی پاگدہ وارس ہو اسی کلمہ پڑھ لگے قرآن میں نے سامنے کتاب بکھو تے ہون بخانہ پی ڈی ایف تو ڈونلوڈ کر کے علیہ السلام نام پڑھے یا کن بیجن اللہ نہ دعا مگئی ہے جس مسلح عبادت تے بھئی ٹھے سڑھ وہ تو کونہ چک کے اندھنے آوئے نو دیا پترہ در آبار تے آنا مولا تو انہاں سلامت رکھے بھئی ایک دو چار نہیں ستر تک کتاب بھائی میں دارا جس وقت علی ابن ابی طالب نے مسلح دا و برکہ دورا کیتا نا دیچے تھوڑا سارا پانی دا طلاب سی بچوے کہ بابا نکڑیا سیڑتے وارس دے کر کے نا تے پگڑی بن کے ہاتھ رکھے اندھے السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب مولا تو انہاں سلامت رکھے سدھا دیو اللہ 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 نارے رسول اللہ اللہ بسم اللہ مولا تو انہاں سلامت رکھے ٹھارہ فروری میں بیمار ہویا ساں بخار ہویا ساں میڈیسن دیریکشن دے جا سارا موہ میں چھ گڑا آج میں ایک لیکوڈی پیتا ہے دو دی پیتا ہے میں تھوڑا دارا کٹی کھا رہا میں تھوڑا سارا پانچ وارے کے انتالی منٹ ہو گئے ناں جوڑے پانچ سات منٹ جناب امیر علیہ السلام دے دور تو جناب نو دا زمانہ گنو اس دور دا فود شدہ جیڈا مر گیا سی سام بن نو علی اشارہ کیتا زمین پھٹ گئی وہ باہر آ گیا انہیں اندھی امت تیاتر رکھیا کیا سلام علیکہ یا امیر الممنین وہ جیڈے بندے مولا علی کو آئے ساننا ملاقات واسطے وہ توڑے ساڑے آرے علمی لیول دے نہیں سن انہیں ساریاں سمانی کتابہ پڑھیں گیا سن وہ سارے کھڑوکے نہ کھڑوکے انہیں کتابہ میں نقشہ ای لکھیا سی نود پتر دا یہ نمودار ہویا ہے نا علی دے اشارہ تے انہیں کہ اللہ اللہ پتر نودہ یا پر انہوں پوچھ انہوں کے میں پتہ لگ گیا کہ علی کے رہت یہ سی کھڑے ہیں کمال ہوگی یا مولا توانو سلامت رکھے نہیں اور بابا بولا نکل یہ بندیریوں سے چودہ پتنا کھڑوتے ہیں یارہ بارہ آس ہی یہاں تھی ایک علی ابن ابھی طالبے توانو کی میں پتہ لگ گیا ہے سارڈے وچ علی کھیڑ ہے اور ناکہ اس کو تہمہ کو چپکا رب بے فکوفہ میرے ابے نونوونی دیر تک نبو وگڈا پاکی نہیں لپی جب تک علی یا ولی اللہ دے اقرار نہیں کر لیا حیدری آئے کیڑا کام کردہ ہے نبی مردہ زندہ کردہ ہے نبی مردہ زندہ من لو نا کردہ ہے صرف عیسیٰ نہیں کردہ توڑا میرا سردار پادشاہ محمد مصطفیٰ بھی کردہ کال کریے ایک دو چار لیے لے سنت دیا ناؤ کتابا سارڈی مجبوری ہے اسی کتاب دے خطیب کاش شانو ہی اللہ آسانیاں دیندہ اسی بھی ہے ٹوٹے 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 جوڑ لیں کئی ماری راتی میری گالوں دیئے کہ بلحافظ صاحب نال تکریر صاحب نال اور دو چار دوست نے سارتی اسی بیگ ہے کیسے یار بدنصیق دور دے زندہ اسی لوگاں اسی کتاب پڑھنے یا فرقہ پڑھنے یا دلیل پڑھنے یا بندہ کو ساتھے تو اسی نہیں لوگ سننے نہیں چاہتے لیکن میں توڑے تھے سلام پیش کرنا توسی رونتا کوئی جملہ جملہ ایک بڑا عرفان رہا پڑھنا چاہنا کر توڑے جاستہ ہوئی بڑے انہ دی مینہ تھے انہ دی مینہ تھے اور شام دا وقت تھے جناب سرکار سعیدہ عالمین دی تدریج تے شادی تے مگرہ صاحب ہر کوئی اپنا اپنا سامان لے کے آگے یا رسول اللہ ایک سنی بندہ میرے ناڑنا جی خون تے انہیں کہ رسول کی چار بیٹی ہیں میں کہ میں من جن میں کہ میں من جن نجی تو تُسی جو عرش ہے من جن دے سنی جو عرش ہے من جن دے تمال تُسی بابا لیلے شاہ من گے بابا سپانہ من گے بابا کاماڑا من گے بابا سائکل آڑا من گے بابا پیڈاڑا توجہ ہے جی عرش ہے نہیں من گا میں کہا سی نہیں من سکتے میں کہا تُسی میں کہ میں چار انہیں کہی میں کہا روایتیں سننی کتاب دی کہ جب رسول کی دکھتر اکتر سیدہ عالمین کی تزویج کا معاملہ شروع ہوا سات دن پر یمبر دے کار دستر خانتے ہار کوئی روٹی کھاندہ رہا میں کہا دوریاں تھی یہاں سکیئے سن ہاندھا جی ایسا کہیاں سان میں کہا جی عادل نہ ہوئے وہ نبی نہیں ہوتا کمال ہوگی ہے نگرہ صاحب عادل یہ تواڑیاں ترائی تھی ہیں نگرہ صاحب تواڑیاں ترائی بیٹی ہیں انہیں فرض کیتا کہ تُسی ایک نو فرج دی ہونا سام سانگ دی انو والٹر توجہ ہے دو جن دیو ڈالنستے جی بڑی روست جاگی لے اببا کتی انجلی ہوئے انہوں چیتر دار دی منو چھتی دار دی جیڑا اببا فریجی ویچ عادل نہ نہ کرے وہ چنگا پیونی اندہ جیڑا تیاں دی دسترخان تے عادل نہ کرے وہ نبی کی میں بان سکتا توجہ ہے جی باقی ہے سان سانو وہ خواہتے سہینا کدھا کدھو نکا ہویا کدھے نال نکا ہویا کی سامان دیتا گیا کی جیر دیتا گیا توجہ ہے انہوں نے کہا یار منو میرے اببے بیا کیا سیتے دادے بیا کیا چی شیعہ نال پندی نہیں پائیت چی شیعہ نال پندی میں کہا پھر نال پندی پا توجہ ہے اس سارے جنہیں سندھنا اصحاب رسول مخلصین اس سارے اپنا اپنا سامان لائے کوئی چادر لائے کسی دے تین رمال کٹے آس وہ رمال لائے کسی دے کار سونا جا گلاس ہی انہیں کہا یار سواللہ سیدہ آلمین دی تدویر ساڑے تو فیتائف ابو عیوب انساری کوڑے کے پکری سی ماری جی حضرت ابو عیوب انساری صاحب رضی اللہ تعالی انہوں کو بکری سی ماری جی کتاب چودہ ہوگی یہ لیکھا ہے پر وقت نہیں میں اگر ٹائم نال پڑھ دا تو میں تمہوں ساری بکری ٹوٹے ٹوٹے کر کے سنا چاہتے کیونکہ میں راچ پہ اپنا میرا ڈرائیورے چود ریزیاد نظیر چود ریزیاد نظیر صاحب نے تو اہل سنت نے تو انہیں ماتم کرنے لگ پہنے اسے نہیں سننی یہ نا انہوں میں پہ چار تارہ نبی نے پیابیٹی پر سانو بکرییاں نہیں پیانسا لہن دے دیا حالانکہ یہ گلی گلتی جو ہے کجا حلیمہ دا دت کجا مصطفیٰ دمو کمالی ہاں ہاں ثابت کرو نا حلیمہ دا نکاہ کینے پڑھیا سی کہ دو دے نکاہ دا سمر دستر خان ابو طالب دی اہمیتو کٹان واسطے جڑا ابو طالب نے محمد نو پڑھیا ہے نا او دی اہمیت نو کٹان واسطے ناتاں بڑھا گی جائیں او کی نات ہے چوئی صاحب میں نو نار را کھلا چلاوا گی تریاں بکریاں دسو دسو ایک بندہ آئے علی امام نو کمائد شان مصطفیٰ گڑی ہے یا علی امام دی شان ہے یا بکریاں دی شان خدا تی رسول دا واحدہ دی سید شام دا وقت جڑے میرے سنی پر آبیٹھے ہونا شیعہ سنی دشمنی چاکے آل محمد دا اترام تو دور نہ ہو کم از کم عصمت مصطفیٰ دے کھول سواجہو ہے میری گل سمجھانے اوہ حضرت ابو عیوب نصاری ایک ماری بکری نا گرش کپڑا پایا اوہ دستر خان رسول دیا یا رسول اللہ یا السلام علیکہ علیکہ السلام وہ کس نے انکار کرتا ہے قرآن دی قسم میں محمد تیٹا کریم جڑا تیاں دینایا ہے اوہی محمد واپس نہیں کیتی حالانکہ محمد نے خدیج آتے بار شادیاں دی لوڑی کوئی نہیں سی کمال ہوگی گال میں ساری کر گیا جو ستیان کیتا ہوئے کسے کہا میری بیمارے ہوئی رکھ لئیے کسے دی اپال سے ہوئی رکھ لئیے کسے دی متلکہ سے ہوئی رکھ لئیے توجہ ہے کسے دی اپال سے ہوئی ہوں وہ بکری پھڑی سرکار نے جڑے وہ بکری دا Grenہ سے ہوئی ہے دی اپال ہے وہ نے کہا تو لیں ہے کہ لیں جائے لیں جا واپس ابو اشیب نے ساری رون لگتے ہیں سابین آجے سے سارے عزیز پٹی شہید نہیں سننننے میں جو کو مہڑے بھی ہے سنن رو بھی پھتے سننن باز باز ابو عیوب رویا نا جناب سلمان فرسیہ کیا سونا یہاں اے رون دہ پہا اے دی بکری زبا کر لیے چلو تاں کیے سکر کہ جا سلمان کہ نو اختیار جا ہے دی بکری لے لیے دی بکار وہ جناب سلمان محمدی نے وہ بکری زبا کی تی کل شاہ اللہ دستر خان تے پکا کے رکھے وہ جڑے پک گئی صحبیاں کھا لیے انہوں نے کھانا لگیا کیڑا چاٹھ لگتا سا میں قرآن میرے سامنے میں ایک ایک ہوتھ صحبت 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 بندہ کھاندھا رہے ہیں ایک بکری ہاں جی صحبہ پڑھ چکے ہیں میں وہ بنجا کھوتے ہیں وہ گلے میں ایک پروفیسر صاحب نے کوئی رات ہونا فون کر لیا انہوں نے انٹرنیٹ سے میری تقریر سنی ہونا ہے کہ یار میں ہے انہوں نے اہلے سنتاں پر کھوتے ہیں انہوں نے گال صحیح پھر میں انہوں ڈاؤنڈوڈ کر کے کتاب پھر وٹس اپ کتی میں کھا ہے کتاب جیتے پڑھ لیا انہوں نے پتہ ہونا کیا انہوں نے کہا ایسا بھی سن پر ایڈیڈی گل تو کم ہی کر دے رہے ہیں تو بجھو ہے ایڈیڈی گل تو کم ہی کر دے رہے ہیں میں نمبر تو نہیں کر سکتا انہوں نے کہا ایڈیڈی بھی عجیب کام کر دے پجھلے حضرت ابو جیو منسار دی بکری زبا ہوئی لگی نا دستر خانتے پک کے کھا گئے گوش کھالی پیچھ گی رہے جاندہ اوہ اڈیاں رہ گئی ہیں نا تو دعوت گئی موقع ابو جیو منسار دیا بچیاں پندی پا اچھڑی اسا اوئی بکری لینی کمال ہوگی یاری ماموسین قرآن بسم اللہ ہے دری ورسولن الہ بری سرائیل نکجیتکم بی آیات می ربکم انی اخلکو لکم میں مٹی میں سے تمہارے لیے پرنگا خلق کرتا ہوں آج تک کسے مولوی یا کیا عیسیٰ نے سی کردہ بولو میرنا کسے مولوی کسے جمعہ دے خود بچا کیا بھرنے عیسیٰ پرنگا خلق نہیں سی کردہ پر ملنا نو ساری پیڑ یا شان مصطفیٰ دے پین دی یا علی مدد تے کیوں پین دی ایدہ مطلب بندیاں نو محمد نا رہ دی ویہ رہے محمد دے وارس نا رہ دی ویہ رہے بانا تسی شیعہ پڑنگی سواج ہوئی وہ جو لے بچیاں پنڈی پائی انہوں نے کہا سا اببہ بکری وہ جو لے بچیاں دے رون دے آواز پہنچی نا سرکار رسالت مابد کرنا تک کیونکہ جو واقعات کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اس کو محمد کہتے ہیں سرکار نو پتہ لگ گیا سرکار مسکرائے میتلا سا سرکار سلمان ہے یہ کی اندھے یون پتہ ہے اسی انہوں نے کہہ رہی یہ سنے وال بچے آگیا تھے یہ دے بچے بکری مگ دے سرکار مسکرائے سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا سلیمان جا جتے جتے اڈیاں پہنیا نہیں وہ کئی جنے تھے مکھا چوس کے ڈی کھڑکا کے سٹھ دے پھر بچوں میں دے سرکار محمد مصطفیٰ 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 اکھاں بندیاں یہ گاڑ جنیاں جنے بھی بیمار ہونا انہوں دو جی آکھنا بندیاں تا پتر بنا پریشان کیا ہوئے او جیڑی محمد نے بکری نہیں سی زندہ کیتی ابو یوبن ساری تھی او دا ایک قولی دود پیتے ٹھیک ہو جائے گا کتاب اس لکھی ہے کہ جیڑا جیڑا بندیا او سال مبعوسا بکری دا دود پیندہ سینا او فر مرن تک بیمار نہیں ہویا بلکہ او دیا نسلاوی بیمار نہیں ہویا جیڑا محمد نے اشارہ کردہ زندہ بکری دا دود پیلوے او دیا نسلا نہیں بیمار ہوں دیا جیڑا محمد نے پترہ دا نال ہے کے پانی پیلوے مولا تو انہوں سلامت رکھیں بسم اللہ مگدیا کام اللہ یا رسول اللہ بلکہ 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 ایک روایت پڑھنا دکھر میں جاتا ہے مضمون لمبے ہیں پورے سردہ مضمون ہے اکتیار ایسا کی اکتیار مصطفیٰ کی مکنلا مضمون ہے نگرہ صاحب سارے حباب جنہ خطیب سنے نے سیڈی سیڈ دا میں نے دمیدار اجنہ واو روڑے ہیں میرا ایک دل دا درد ہے بندے دا پتر ہوئے تھے میرے سامنے آکھے کہ علی مدد نہیں کردہ پھر وہ واپس توڑ جائے علی تی علی ہے نا جیڑا علی دے پتردہ سی کوڑا نہیں کردے قرآن تے میرا ہاتھیں ساڑے یوں بھی مدد کردہ ہے میں گلگلی لڑ کرنے ہوں صرف پڑھا گا شبیعہ ذو الجناہ دے بدن دے سرات کینے جناب آدم تو لے کے ہون تاک شبیعہ جیڑا جیڑا بھی جانوار نبی دی تہلیشتے رہ جائے نبی دی سواری بن جائے او دے بدن دے سرات کینے دے پھر پڑھا گے ایک جملہ صرف ابو لابت ابو جیڑا جیل کا ٹبر سینا جملہ سنے آگے یہ مزاق کردہ سی پاک فیمبر میں لفظ مزاق سمجھ دیو ساڑے معاشر جی بڑا مزاق ہے مثل مندہ آج دی درخواست دے گا چاچے دے پتران دے نے اینو آن دے نی نو سو چیوا کھاکے بلی آج دے چلے اچھی دا اللہ نبی نال مزاق نہیں پسان دے با بلکل میں قریب آگیا تو انہوں میں عرض کی تھی کہ بلکل میں کوئی نہیں آکھیا جا سجے نہ ویکھے کبھے نہ ویکھے نہ رہے نہ رہے نہ رہے میں کوئی جملہ نہیں میں بلا فصل پڑھ رہا اور ٹو دی پوائنٹ پڑھ رہا تھا اللہ نو اپنے معصوم نال مزاق قرآن تے میں رہت تھی جڑا نبی تے امام نال مزاق کرے وہ مجمع میں مچ مرد بن کے اندہتے واپس عورت بن کے جائے اللہ نو مزاق نہیں پسان دے اختیار ایسا اختیار مصطفیٰ یہ جنہیں سن ابو لاب کے یہ کوئی بڑی چبر سن سواجہو ہے کہ میری غلطہ مزاست جیشہ دے لیا ہے میں تلازہ بڑی چبر سن یہ نام مصطفیٰ نو نہیں ویکھیا وہ لفظ مصطفیٰ تے کھیڑ گیا ہے یہ کٹے چبر سن جنہیں گڑیاں دے ٹرودہ ویک کے نہیں مننے سواجہو ہے یہ جنہیں دومیں میاں بیوی سن دومیں میاں بیوی یہ مزاق کردے سن سرکار محمد مصطفیٰ مزاق وہ سرکار محمد مصطفیٰ سبا دا وقت سی بیت اللہ شریف جا رہا ہے سن اگے دومیں میاں بیوی حضرت ابو لاب توجہ ہے جیشہ ام جمیل انا دعا نا دعا نبی نو مزاق کیتا وہ مزاق نہیں پڑھنا وہ پانیمنٹ ہو جائے ہو جانگے میں مختصر کرنے نبی نو مزاق کیتا جناب محمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ چہرہ زلجلالتے جلال آیا توجہ ہے جب چہرہ زلجلالتے وہ جتے کھلوتے سننا پچھے اسی کاندھر وہ او تھی کاندھر چم بڑھا گیا یعنی کتاب سے لکھیا ہے کہ فوٹو فوٹ زمین تو پیر ہوتا حضرت ابو لاب بھی کاندھر نا دعا تیزہ اوجا صاحب بھی ابو لہب کو نکالیا جنہا نہیں سی پورے عرب کے پر صرف نگرہ صرف دو ہی محل سن ایک ظہرادی مادہ سی تے ابو لہب دا سن سرداری عرب سی وہ کاند نال نا فوٹ ڈیڑھ بندہ کاند نال چمڑ جائے سرداری عرب بھی ہو گئی رئیس مقع بھی ہو گئی سرکار گیا جا کے نماز پڑھ پڑھ کے واپس آئے جاندے سن آنے رہے پہتے اندے سن دینے وہ دو سکول نہیں سنو دینے آئی لائیڈ کے نا بیکن دو اس بچے گھڑیاں چھو انجے ہی پھر دے سن وہ جیڑا بچہ بیکھے نا ابو لہب تے امی جمیل فوٹ ڈیڑھ ٹنگے نے کاند نال چچا کیا لے جنہ جنہ بچے آنے ابو لہب ماریہ سی اس ساری اکرن چچا تینوں آنے کی ہوئی آئی تھے کی ہوئی آئی کیا وہ بولے نا اشارہ کرے اشارہ کرے مکے علیہ پاسے کے بیت اللہ علیہ پاسے اوٹھ ناؤدہ وقت سرکار واپس آئی نا اگے آئی نا جملہ سنے آئی نا گال مکچلی جائے آئی نا سرکار رسالت ماب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیڑا کاندھا چمڑے آئی نا ابو لہب اوہ نے آئی علیدہ واسطہی انہوں نے کہا علیدہ واسطہی علیدہ واسطہی ساڑھی مشکل کو شائی کر قرآن میرے ہاتھے پہ ابو لہب نا اکاندھنا لکھے پتا لکھے اسی یا علی مشکل کو شائیت ہے یا محمد مشکل کو شائیت ہے تو جو ہے آب آدھو سرکارہ کیا میں تو منہوں واسطہی ہو پایا جیڑا میں محمد رد نہیں کرتا چال کوم کوم چال بیزن اللہ اللہ دیزن ناڑ ناڑے بچے ناڑے پیسے دیا کس نے دس ہی آجے نا کی ہویا کمال ہوگی توجہ ہے جی اوہ اختیار ایس ہے جی بالکل ریزنٹ کریئے دو جملے مصابی اوہ اختیار ایس ہے اختیار مصطفی خطیب جیڑی میری خطابت ہے انبیاء دا آل محمد ناڑا معزنہ کر کے تے فضائل اکس کرنا حالانکہ خطیب اپنی خطابت دا جوزنی دست دے انبیاء ناڑ تقابل کر کے پھر بھی چو جملہ پڑھا اے قرآن جے جیڑا بندہ اے انہی اچھی قرآن آتے چک کے چوٹ بولے نا اللہ انہوں گرک کرے جیڑا ایڈا صاف نتریا نیام من کے بھی شاد کرے پھر مولا انہوں بھی گرکی کرے توجہ ہے جی اے سنت دی کتاب ہے حوالا میں دیاں گا سویریا کھو تو فوٹوکاپ ہی کر دیں گا وارس اپ کر دیں گا جب حضرت تھے جنبی ایسا سن لائے گا میں ایک کم پڑی ہے جنبی ایسا تھا چار نہیں پڑی کہڑا کے پرندہ بنا کے حکمہ تین کام اور بھی کر دے ساندھا پڑے آنے میں ورسولان الابنی اسرائیلہ آیت نمبر انجال ایمان جگ پڑھ لیا تین کام اور بھی کر دے ساندھا کہڑا کوڑے نو شفا دن دے ساندھا کہ جیڑا بندے ٹکر کو نو کھا کے ان دے ساندھا ایسا علیہ السلام دس دن دے ساندھا کہ تیرے ٹڈے چاہے گزا آئے توجہ ہے جی تیرے پیٹے چاہے شفا کوڑے نو پرندہ خلق کرنا تیرے ٹڈے چاہے تیسرائیلہ آئینہ دوسی کار چھپا کے آئے ہو تی فلانے بھوئے دے تاک پچھے تیرے ٹڈے چار کام کر دے ساندھا چارے دے چارے کام توجہ ہے جی اچھا یہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام اختتامی جو اللہ اور جسوڑوں قرآن میرے سامنے وہ جنابِ امامِ زمانہ علیہ السلام تشریف لیونگی نا وقت دا امام وہ پہلہ لیونگی جو میں جو بانوں اگلے جو میں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام توجہ ہے کنہ فرق ہے ست دن دا وہ یہ ست دن دیں نہ انگے نہ تی وقت ہوئے گا زور دا مسلح بچیا ہوئے گا کعبے دے جنابِ عیسیٰ بھی تشریف لے انہیں سنی عالمِ دین فرماندین جامعہ شرفیہ دیں وہ فرماندین حضرتِ عیسیٰ کو دیکھ کر امامِ زمانہ محمدِ مہدی حادی سرکار آگے سے ہٹ جائیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں آپ کلمت اللہ ہیں آپ رسول اللہ ہیں آپ عمر کی پیداوار ہیں آپ آگے آ جائیں میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں وہ کہتا ہے ایسا ہوگا نہیں عیسیٰ ہاتھ باندھ کر کہے گا تُو بطول کا بیٹا ہے میں کنیز کا بیٹا ہوں مولا تو انہوں سلامت رکھے بھئی تُو ہاں ہاں تُو بطول کا بیٹا ہے میں اچھا اچھے ہونگے جنابے مانا علیہ السلام پیچھے ہونگے جنابے بولونا جنابے ہیسا علیہ السلام جیڑا پیچھے ہوئے وہ مردہ دندہ کر دا ہے جیڑا پیچھے ہوئے مردہ دندہ کر دا ہے کوڑے نو شفاہ دندہ ہے جیڑی شاہ کار چھپا ہوئیے وہ دے بارے دس دندہ ہے اچھے نا پیچھے دستورے اگر پیچھے نماز ہوئے نا ڈسپینسر توجہ ہے جیڑی ڈاکٹر دیو دے پیچھے نماز نہیں ہوں شریعت دا سولے پیچھے نماز انہوں گلند ہونا چاہیدہ ہے جیڑا دے پیچھے انہوں دے کامتار ہونا چاہیدہ ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا اگے ہوئے گا او نا محمد نا علی او علی دا پتر جیڑا پیچھے ہوئے او نبی توجہ ہے میں اس اہل سنت وال جماعت مولوی دا نمبر لبدا پھرنا میں نے لبدا نہیں میں اللہ اور گیا تھے میں جانا ہے جو زندہ ہویا تھے انہوں اکھنا ہے بندے دا پتر بان جیڑا پیچھے کھلوتے ہیں او علیہ السلام میں جیڑا آگے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کے میں ہو سکتا ہے مولوی دا سلامت رکھے عیسیٰ دے عیسیٰ دے حادی اور امام دا نہ کیے امام زبانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف شامدہ وقت ہو گیا اور قبولی دوادہ وقتیں معصومدہ فرمان ہے کہ جس وقت مغرب اور دن دے جیڑے فرشتے ایک تجھے نو آپس چار جی دندے ہولنے پھر دعا مگیا ترو اللہ قبول کردہ امام معصومدہ فرمان ارسکا امام زبانہ علیہ السلام تصریف لے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جناب سیدہ علمین تو انو منو وقت نصیف فرمان امام زبانہ علیہ السلام جس رہوار تھے جس کوڑے تے سوار اونگے لے کدی کوڑے تے سوار بکھیا ہے امام زبانہ علیہ السلام دی رقاب تک پوری کنات خون نڑ پار جائے گی نظمیدہ نا لفظ لفظ نگرہ صاحب مالا جناب سیدہ علمین بلندیے ترجال توڑی والدہ صاحبہ نو عطا فرمائے جتنے بھی توڑی رشتہ دار ازاوہ کربا صاحب صاحبہ جو جو بیٹھے سرکار امام زبانہ دی ملائن پاک نڑ خون پوری کنات دا جیڑے بندے فنار ہونگے قتل ہونگے جیڑے امام زبانہ علیہ السلام دے ناصر ہونگے جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ جملہ فرمانگے اے وقت دے مہدی محمد حدی حسین دا بدل اللہ لیلی لیا توڑا میرا امام سیر تو تاج لاکے کوڑا دی کو جسر رکھا جڑا علی اکبر دا ایک تصمہ ٹھٹا سی عباد عیسیٰ جڑا میرے علی اکبر دا ایک پیر دی جتی دا تصمہ ٹھٹا سی جیتے او دا بھی حد کدا نہیں ہو عباد اے امام زبانہ علیہ السلام دے جملے تو ایک گال اکس کرو سوچو نہ کہ جیسے امام دے نزدیک سرکار علی اکبر دے تصمہ دی ایڈی اہمیتیں محمد دی یا تھی یہاں دے پڑھ دے دی کہ ایڈی اہمیتا ہوئے میرے تو پہلہ حیدری صاحب پڑھے دے نے میں بنیادی طورتے خطیب ہے ہی ملکہ شام دے اسے دا چنا بے سیدہ علمین دا قرآن تے میں رہا جی شیعہ سنیا اور شیعہ سننی دی بہت سڑھ کے نا قرآن تے ہت رکھ کے سیدہ شام دا وقت ہو گیا اینا خون بادار شام محمد دیا پتران دا نہیں روڑیا جنا محمد دیا تیہا دا روڑیا ہاں ہاں پوری ذمہ دا اینا خطیبانہ لفظ لفظ دا میں ذمہ دار ایتے چوٹا سالوی ایتے امام زمانہ بیڑا گھر کر دے تیہا دا خون کی میں روڑیا کسے نو تازیانے لگے کسے نو تلواراں لگی کسے نو نیزے لگے آباد روو آباد روو میں ایک جملہ پڑے آسی اجے دکنا میں کسے دی چھوٹی تیوے کھا نا تے پیونو تیدہ متھا چمدہ ایتے نا ایتے میرے دیل تیجے میں موٹ نہیں پریندی موٹ نہیں پریندی شام دا وقت تو ہے نا شام دے زندان میں چھوٹا ایتے دا سرانہ بنا کے لیٹ گئی ہوسین دیتے واقعات نو واقعہ ہون تو پیل نہ جڑا جانا دا سجاد علی جانو اللہ فرماندینی وقت تخیدی آگی کو خواہش آئی جناب ایمام زمانہ توڑی یہ تھی ہندے پردے سلامت رکھ جناب سرکار سجاد علیہ السلام فرماندینی سکین میرے بابے دے سینے دا تاویرین کو خواہش آئی رو کی جملہ آئی ہے ایتے کبھی ایتے ہونک دی منو پہودا سار لب بینا خواہش بری ہوگی مثال نہیں دیا ریاض سمجھ آنواست سار آگیا ایمام نہیں پڑنگا سار کمیں آیا کمیں تالے ٹوٹے نے کدی انشاءاللہ دامنے وقت تے شام ہوگی تو سنگ کرانو جانا ہے انشاءاللہ جاؤ تے کران دے بوئے آپ جا کے کھولو انشاءاللہ سلامت رکھے کرانو عباد رکھے جنابے سیدہ عالمین انہا نگر اس نگر دی خیرہ یہ دکھ رہے ہوسین اگر کسی بھی طریقے نڑ سارے ہوسین ایک نوہ پڑی ہے نوہ ماتمی نوہ پڑی ہے نار ماتم کر دی رہی ہے نار بابے دا سار لائکنا تہا نار نوہ پڑھ کے پہلا وین کی تاسو شام دی سار دمین ارد کر دیئے اکھاں کھولو میرے علی اکبر جاویر دا بابا اکھاں کھول اکھاں کھول میرا رئیسِ کربلا بابا اکھاں کھول میرا امام مددہ سلطان بابا وین کر دیئے یہ اکھا بند رہی ہے وین کر دیئے یہ ایک مقام دینا جنابے سکینہ سلام اللہ لائحا نگرہ سب ایک کم کیتا ہے جنابے سیدہ سکینہ سلام اللہ لائحا بیکھا نا کہ بابا اکھا نہیں کھول دا تھوڑا جی اپنا چیر آئے انورا نہیں پھیر کے نا فرمان گیا نا جی تو تینو تیرہ ضربہ نہیں سن لگی یہاں بابا دس کھاں ہے کارے نشان ہے سن بابا منو یہ زمین تے ڈگن دے نشان نہیں بابا ادھر تینو تیرہ ضربہ لاندہ رہی ہے ادھر میرے واناں تے ہاتھ پا کے مار مار کے آدھا سی کوئی رہ گئی ہے ہی تے بھول آباد رہا ہون مولا شبیر نے آکھ کھول لی جلے سرکار نے آکھ کھول لی ہون جناب سکینہ نے مسائب دی منزل بدائی فرمان دیا نے ہاں اکھا بابا کھول لی یعنی ویک تو صحیح بابا قرآن دی کس میں قرآن میرے سامنے میں میں ہون مقتل نہیں پڑھ رہا نفسیات پڑھ رہا ہوں جیڑے نکیاں پہنان دے بڑے پر آو بیٹھے ہو جیڑے تینیاں دے پیاؤ بیٹھے ہو جیڑے تسی شمی دیاری کم کاج کر کے شمی کار جاندے ہو میں آو ایک ہے میری چھوٹی بیٹی ہے وہ سیکنڈ کلاس اچھے انہوں ایک دنہ ایک دنہ ڈرائیور جیڑا گڈی لائکے جاندے ہیں سکول انہیں چڑھ گیا بچی سیدھے کسی کو ایسی حرکت کی تھی انہوں چڑھ گیا تھوڑا چڑھ گیا بے جا میں شامی گیا میرا ماموں نے منجامات ایک تھے میرے کوڑا میرے لوگ گلان کر دی تھوڑی ہے تھوڑی ہے ایک تھے میرے لوگ گلان کر دی ٹھوڑی ہے میرے سیدھے چھوٹی ہے آنڈی بابا تو آنو پتہ ہے نا کہ منہو ڈرائیور چڑھ گیا تھے منہو بڑی تکلیف ہوئی قرآن میرے سامنے میں کوکا مارکے رون لگ پہ وہ دی مار دی تھی درد میں کیا انہوں میں نہیں روندہ روندہ میں اس گل لیا تھی ڈرائیور دی چڑھ گے پرداشت نہیں کر دی پہو دے کاتل دی کنے پرداشت کر وین کر کر کیا دی میرے لیا کپردہ کاتل منہو ستیاد مار دی اب آد ربو جنابے سیدہ آل امین جنابے آقا زادی توڑی ہر ہن کبول فرمان یہ دا مطلب ہے شیعہ محمد دیا پترہ دے دردنوں کاڑ دوں نینے محمد دیا دیا دے دردنوں جو کھاروں اب یہ سیزا کر مولوی دردے گلہ نہیں کر دے میمبر تھے صرف شمر ماریہ نگرہ سے ہاں ہاں حسین دی تینوں چن لو ادان ہوگی ادان گوا آجی اس ذکر دی حسین دی تینوں صرف شمر نہیں ماریہ جو جازت دی وہ صداتو زیر سالات جڑ سابان میٹھے ہو چود نہیں یو ڈیرے دارو گال کھولا صاب لاؤ ہاں جنابے پیمبر اکرم دی ہم آئے تو لائکے آخری جانگتا کے لینے کنے کافر مارے سن اس سارے کافر اوتر نہیں سن ساری ہیں یا اولادہ کربلا چاہیے اب ایک جملہ پڑھنا ہے جنہبے سرکار امیر کا سمدہ پیر پھسی ہے نا رکاب دے بیچے اس وڑے کے مامے زمانہ زیارت نایا جملہ فرمان دے وہ فرمان دے سلام ہو اس یہیت جنہو بندے اے آہ کے مار دے لے لیلو بدر دے بدلے لیلو لیلو علیدہ پوترہ دے کلو خلدک دے بدلے لیلو قرآن دی قسمیں صرف شمر تمہچے نہیں مارے کوئی سجے مار کے آندا سی شکینہ کلو بدر دے بدلو لیلو کوئی سجے مار کے کوئی کبے مار کے کوئی وانا جہاں تلاب کے آخری جملہ ایک سیدہ جتا جا کرنا جتا جتا بیٹھے ہونا اے جڑا ایک بٹن نہیں ہے بٹن یہ تو انہو پھر میں کسی سے سانگا معصوم دا فرمان ہے کہ اب آدھا دامن کھول کے گریبان کھول کے دعا منگیا کرو تیسی چودہ زامن اہاں اے انسان دی اے محمد و آل محمد دی عزداری دانشان جنب حسین علیہ السلام نے نگرہ صاحب جنب سیدہ عجرہ تا فرمان جنب مولا امام حسین نے میرا پترکہ کھول لی ایک جملہ آخری جناب سکینہ نے ایتھے نا ایتھے ایتھے جملہ چوب دا اندھے یہ بابا اوہ ویڑا یادی جدو اسی مدینے رہی دے جدو اسی مدینے وستے سانگا بابا بابا وقت دے ایم آمیں بابا وقت دے یادی تو سامننو ایتھے چوک کے رکھے بابا میں جدو دے یا کھولی ہے نا میں آپنے وجود دنوں تو اٹھے سینے تے یہ کھے آباد رہو تے بابا وقت دے جدو باہر دروازہ کھڑک دا ساتھ تے تسری فرمان دے سو عباس بار کوئی سائل آیا تے میں ہوں دی گالو سنڈا اے میں حسین دی امانتی یہ دے پیر مٹی تے نا لگڑ دے منو سکینہ دے مٹی تے پیر لگڑان نہیں بسا دے میری ماں زہرہ دی شبیعہ آباد رہو بابا بابا تسری بار جان دے سنڈا تے ہاں چاچا عباس منو ایتھے لائے تسری بار جا کے اس تغاثہ بلاند کر دے سو عباس کاغذ تے کلم لے کے جنابے حضرت تے پاس میری چچا جان فرمان دے سنڈا پاوے امام تا پتر علی اکبر شبیعہ پیمبر اے ہون سکینہ تیرے ہوالے بابا پھر منو علی اکبر میرا مطھا بھی چمدے سنڈا میرا سیرے بھی چمدے سنڈا تے نال دروت تے سلام پھر دے سنڈا بابا پھر منو اوی مٹی تے نہیں سنجلن دے ہون جنابے امام حسین جمعہ سنڈا سنڈا توڑا مکانی یا پرسادار سیدان توڑا نوکران تا بیدار بسیتی ازادار توسی بڑا بڑا مقام ازادار دا ہاں مولا ایک اناد دا فرمانے جس نے میرے ازادار کی عزت نہ کی اس نے میں علی کی عزت نہ کی یہ تو انہو سین نے یہ مقام تو انہو عطا کیتے ہیں جمعہ سنڈا سنڈا جی جمعہ کافی یہ مرد دم تا کرون واسطے امام حسین علیہ السلام نے سدھی نگاہ کی تھی یہ جنابے سکینہ دے سار دے سار سکینہ دا سفید ہو گئے جوڑا امام حسین نے نگاہ کی تھی جنابے سکینہ دے سار دے سار سفید سی امام حسین دے امام حسین دے امام حسین دے بابا بابا میں ہمیں سفید وار نہیں کی تھی بابا پتا پتا میں ضعیف کیوں ہو گئی یہاں جیڑے پیر تو مٹی تو نہیں نا لگن دیتے تیری شادت دے بعد بغیرت منہو کوڑے لڑ پجاندہ رہے ہیں جیتے بابا میں کوڑے تو پچھے رہے جاندی سا منہو تازیہ نے مار مار کہہ دا سی بلا تیرا چاچا عباس کتے گیا ہے بلا تیرا علی اکبر کتے گیا ہے بلا جا کو رہ گئی بابا منو یتیم تلاواز سبج کے مار دارے وآخر دعوان یا سیدہ عالمین واسطہ جناب امام حسین اللہ علیہ السلام دا شہادتِ عزمہ دا واسطہ شہادتِ خبرہ دا واسطہ دامن وقت کو جائش کی مالک ساڑے دلان دیرادانو تجاننے مختصر جی دعا ہے مالک الحمدللہ منو ناما سالے اٹھنے سالے تھے مالک جیڑا خلوص جیڑا عدداری نال انہ دا تمسک ناغرہ پڑا دلان دا شہدہ باز بھائی جنہ دے بھائی مالکو نتازہ اور امام زمانہ قائمہ دائم فرماؤ بروردگار عالم سانو سائبانے ممبرنو اس ممبر دے حق ادا کرن دی توفیق ادافنو بروردگار عالم واستہ محمد و آل محمدہ بانی آنے مجلس نال جنہیں بھی تعاون کیتے ہیں جنہیں ٹور آئے ہو گھرہ میں چھو سمیں تعاون کیتے ہیں آئے ہو تراؤنا کرنی ہیں جنہیں ٹینٹل وائن ہیں جنہیں لنگر پکایا ہیں جنہیں جو جو بھی تعاون کیتے ہیں کریمہ اے اہلِ بیت دا واستہ انہوں جلے عظیم اطاف فرماؤ انہا ماتمیاں دی خیر فرماؤ مالک جناب سیدہ علمین دا واستے انہوں ہر موزی مرض ہر طرح دی انہا دہانی مواد حادثات تو مالک محفوظ فرماؤ بسم اللہ جعفریہ دے ہر فرد دی خیر فرماؤ پروردکار علم واسطہ محمد وآل محمد دا جو جو بھی ولایت امیر علیہ السلام نال عقیدہ اے ولایت تکوینی نال یا دی مدد نال مالک منحرف ہو رہے ہیں مرتد دورے ہیں ملک ساڑیت جان چھوڑا ملک منافقین ننستو نابود فرماؤ پروردکار علم واسطہ محمد وآل محمد دا مرد دم تک ولایت امیر علیہ السلام عزادار ہی مظلوم کربلا حرمت سادات اور فرمین ماسو مہین دے تازدگی گزارندی تفیق عطا فرماؤ پاک پروردکار علم یقیناً انہ دے والدین دی تحارت دا سمرے کیا جے پتر عزادار بیٹھیں کیونکہ فرمانے پیمبر اللہ محبوکا اللہ حلالیون مالک انہ دے والدین انہ دے والدین جو جو بھی انہ دے خاندان دا ماتا اللہ حب آل محمد دتا دنیا تو گیا انہو بلندی در جاہ تتا فرماؤ آئی دی رات مالک انہو جوار معصومین ویچ منتقل فرماؤ دے تہ دہور امام زمانہ پروردکار علم وقت دوارستہ ظہور فرماؤ ربنا آتے نا فی الدنیا حسناتاں وفی الاخرات حسناتاں وکن آداب النار ربی ریالانی مکیمت صلاح ومن صلیتی ربنا و تکبل دوہ ربنا اکفر لی والے والدین ولی المؤمنین یوم جکوم الحساب ربنا آفرے گلائنا صبرمت وفنا مسلمین رب دنی علماء وعالحکنی بسالحین رب لا تدرنی فردم وانتا خیر الوارسین یا کاشفالکرب ام وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین امی حقیق الحسین ابالفضل عباس یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجعال محمد